پرسرار دنیا کے سجنوں اور بیلیوں آج ہم آپ کو اس غیبی مخلوق یعنی چڑیل سے مطارف کروانے چاہ رہے ہیں جس نے بے شمار روایات کے مطابق بڑے بڑے سورماوں کا پتہ پانی کر دیا بسا اوقات یہ مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ کسی مریض یا مریضہ کا چڑیل نے کلیجہ چبا لیا ایسے کس سے بھی زبان زدیام ہیں کہ فلان گھر، عمارت یا خاص طور پر کوئی پرانی بیلڈنگ جنہیں مقامی زبان میں بنگلہ کہا جاتا ہے پر چڑیلوں کا قبضہ ہے اور پھر وہ بنگلے مدتوں ویران رہ کر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے دیکھے گئے تو دوستو ذرا دل تھام کے خوف اور وہم کی اس دنیا کا احوال جانتے ہیں ابتدا میں ہم اس کے بارے میں پائے جانے والے عمومی خیالات اور بعد از تحقیق اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل گزارش ہے کہ ویڈیو پسند یا نا پسند ہونے کی صورت میں نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ تک پہنچتی رہے چڑیل یا پچ پیری کیا ہوتی ہے اس خوفناک مخلوق کے لیے عمومی لفظ چڑیل جبکہ اس کے پاؤں مغالف سمت میں مڑے ہونے کی بدولت اسے پچ پیری بھی کہا جاتا ہے اور مختلف شہادتوں کے تناظر میں یہ جب اپنے کسی شکار کے سامنے آتی ہے تو کسی خوفناک یا بہت زیادہ خوبصورت عورت کے روپ میں ہوتی ہے اور اس وقت اگر اس کے پاؤں کو دیکھا جائے تو وہ مخالف سمت یعنی پیچھے مڑے ہوتے ہیں اس کا قد کبھی عام عورت اور کئی دفعہ بہت تویل القامت بھی دیکھی گئی ہے بے شمار واقعات میں یہ اپنے وجود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے مختلف حرکات و سکنات سے بھی انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہے چڑیل کی موجودگی کی علامات اکثر اوقات جب ہمیں کسی آسیب زدہ مقام یا مکان پر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں بظاہر کسی کے موجود نہ ہونے کے باوجود مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کسی روتی ہوئی عورت یا چیخ کی آواز چیزوں کا خود بخود حرکت کرنا لائٹ سوچ کا خود بخود آن یا آف ہونا دروازے کا لوک یا ان لوک ہونا اور بساوقات کسی دوسرے جسم کا آپ کے جسم کو چھو لینے کا احساس بھی اس کی موجودگی کی علامات میں شامل ہے چڑیلوں اور بھوتوں کے ٹھکانوں کے بارے میں امومی رائے یہی پائی جاتی ہے کہ یہ اکثر ویران مقامات پر قیام کرتے ہیں اور اگر کوئی انسان ایسے مقام پر جائے اور اپنے کسی بھی عمل سے انہیں بے چین یا پریشان کرے تو وہ اسے اس انداز میں خوفزدہ کرتی ہیں کہ دل دہل کر رہ جاتا ہے اور پھر ایک مستقل خوف انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے چڑیل آبادیوں میں ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں کہ یہ پچھ پیری از خود آبادیوں کا روح کرے اس صورت میں یہ عام طور پر رات کے اندھیرے میں بہترین لباس میں ملبوس کسی خوبصورت عورت کے روپ میں انسان کے سامنے آتی ہے اور پھر لمحوں میں کئی شکلیں بدل کر اسے خوفزدہ کر دیتی ہے اور اب آتے ہیں چڑیل یا پچھ پیری کی حقیقت کی جانب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عالم انسانی میں ایسی غیبی مخلوق کا وجود بھی ہے جو بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود نہ صرف محسوس ہوتی ہے بلکہ بعض صاحبان نظر نے اسے مصروف عمل بھی دیکھا ہے لیکن اس نادیدہ مخلوق کے بارے میں چونکہ محض انسانی گواہی کافی نہیں اس لیے ہمیں بہر صورت اس قوت یعزاد سے رہنمائی لینا پڑتی ہے جو نہ صرف اس کی حقیقت سے واقف بلکہ اس کی خالق بھی ہے جب ہم اس معمی کے حل کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ ایک دوسری نادیدہ مخلوق جو انسانوں کو دیکھ سکتی ہے لیکن خود نگاہ آدم سے پوشیدہ رہتی ہے اسے جنات کا نام دیا گیا ہے جبکہ شیطان یعنی ابلیس بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہے اور یہ غیبی مخلوق جو کبھی بھوت کبھی چڑیل یا پچ پیری کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے یہ دراصل شیطان کی اس بدبخت اولاد سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے خیر کی بجائے شر کو اپنا لیا موسیقی موسیقی